یا الہی بخش دے سید کو روز حشر تو جو ہے وہ بیماری سے محفوظ رہیں گے اس کے علاوہ جو ہے نا کچھ اور تدبیر کی جا سکتی ہیں داتوں کی حفاظت کیلئے جیسا کہ آج کل چھوٹے بچوں تک کے داتوں کے اندر جو ہے نا وہ کیبٹیز اور کیڑے لگنے کے معاملات زیادہ ہیں نوجوانوں میں بھی چھوٹے بچوں میں بھی اس کے اصل سب سے پہلے وجہ یہ ہے کہ کھانے پینے کے بعد لوگوں کا دات صاف نہ کرنا سب سے اہم ترین وجہ ہے کہ جس سے لوگوں داتوں کے اندر کیبٹیز یہ اس طریقے کا معاملہ ہوتا ہے تو اس چیز کو سب سے زیادہ خیال رکھنا چاہیے اگر آپ ان دو تین باتوں کو مانیں گے تو انشاءاللہ تعالی داتوں کی بیماری سے حفاظت آپ کی جو ہے نا رہے گی سب سے پہلے تو یہ کہ جب بھی آپ کو چھیک آئے الحمدللہ رب العالمین على کل حال یہ مکمل پڑھنا چاہیے اور مکمل جب شخص بڑھتا ہے تو وہ داتوں کی حفاظت اس کی رہتی ہے اور انشاءاللہ تعالی اور اس کے کانوں کی بھی اس سے جو ہے نا حفاظت رہتی ہے تو سب سے پہلے جب بھی آپ کو چھیک آئے چھیک کے فوراں بعد الحمدللہ رب العالمین على کل حال اس کو پورا پڑھنا چاہیے اور اس کو پورا پڑھنے کے بعد اپنی جیب کو داتوں کے چاروں طرف بھی پھیر لینا چاہیے مثال کے طور پر اگر آپ کو چھیک آئی اپنے الحمدللہ کہا اور اس طریقے سے پورے داتوں پہ پھیر لیا جائے گا تو انشاءاللہ تعالی داتوں کے مرض سے آپ بچے رہیں گے تو سب سے پہلے اس کو اپنی لائف میں ضرور اپنائیں دوسری بات یہ حدیث پاک کے مطابق کہ اگر چھیکنے سے پہلے سننے والا اگر الحمدللہ کہہ لے مطلب آپ دیکھیں کسی کو چھیک آنے والی اور اس کی چھیکنے سے پہلے آپ نے اگر الحمدللہ کہہ لیا گھر میں ہو یا کسی دوستوں کے ساتھ ہو تو اس سے بھی کیا ہوتا ہے کہ بندہ داتوں کی حفاظت اس کی رہتی ہے داتوں کے مرض سے بچتا ہے اور بعض روایتوں میں کان کے مرض سے بھی بچتا ہے اور کمر کے درد سے بھی بچتا ہے اور حازمہ خراب ہونے سے بھی بچتا ہے تو یہ حدیث پاک کے مفہوم ہے کہ اگر کوئی شخص چھیکنے والے سے پہلے سننے والا اگر الحمدللہ کہہ لے تو ان چیزوں میں اس کو بیماریوں میں اس کو فائدہ ہوتا ہے جس میں دانتوں کا اور حازمے کا دانتوں میں داڑ وغیرہ بھی آ جاتی ہیں اسی طرح کانوں وغیرہ کے معاملے میں بھی اس کو اور کمر کے درد میں بھی اس کو جو ہے نا رہت ہوتی ہے تو اس چیز کو دیکھیں کہ اگر کوئی چھیک ہے تو اس سے پہلے اس چیز کے آپ کو عادت بنانی چاہیے اور خود بھی الحمدللہ کہہ کہ جیو کو چارہ طرف پھرنے کے عادت بنا لینی چاہیے اس رہے کہ کچھ بھی کھانے پینے کے فوراں بعد کلی کرنے کی بھی حیبٹ لوگوں کے اندر نہیں ہوتی خاص طور سے چائے وغیرہ پینے کے بعد نہیں ہوتی تو اس چیز کا بھی خیال رکھیں کہ جب بھی کچھ کھائیں یا پینے بچوں کو بھی تاقید کریں کہ کھانے کے اور چائے کے تو ایک یا دو منٹ بعد باقی کھانوں کے فوراں بعد کچھ بھی داتوں کے اندر کلی ضرور کرنی چاہیے اور دن میں بھی ایک مرتبہ کلی داتوں سے کر لینے چاہیے اگر یہ گنگونا پانی ہو تو زیادہ اچھا ہے خواتین کے لیے زیادہ ایزی ہے کیجن میں کام کرتے ہوئے تھوڑا پانی ہلکا گرم کرا اور اس سے کلی کر لی تو اس سے بھی فائدہ ہوتا ہے اکثر لوگ بچوں میں تو زیادہ تر یہی معاملہ ہے کہ وہ کچھ بھی کھاتے پیتے ہیں میٹھی چیز تو اس میں کلی نہیں کرتے جس کے ویسے دات ان کے خراب ہوتے اور والدین بھی اس طرف زیادہ توجہ دیتے نہیں ہیں جب تک دات خراب نہ ہو جائیں نقصان ہونے کے بعد ہی لوگوں کو پھر اس کے جو ہے نا علاج کی طرف پیسہ یا پھر بھاگا دوڑی کرتے زیادہ دیکھا جاتا ہے پہلے سے پروڈیکشن کرنے کے لیے لوگ تیار نہیں ہوتے اگر کوئی نصیت کر بھی دی جائے تو وہ اس کو اختیار کرنے کے لیے جلدی تیار نہیں ہوتے تو اگر بچوں کو بھی کھانے پینے کے بعد اس طریقے کا معاملہ کر لیا جائے گا تو ان کی بچپن میں دو دانت خراب ہونے کی شکایتیں اس میں جو ہے نا وہ کم ہی ہوگی ٹھیک ویسے ہی سوتے وقت اگر دو بار کسی کے لیے برش کرنا مشکل ہے صبح اور شام تو کلی کرنے کا پروسس اپنا لیا جائے دن میں اکات بر گرم پانی سے تو اس سے فائدہ ہو جائے گا اور مسواق جو لوگ کرتے ہیں یا کر سکتے تو ان کے لیے دو دانتوں کی دکت ہی ختم ہے جن کو مسواق کرنے کے عادت پانچ و نماز میں اگر اپنے ساتھ رکھتے ہیں تو پھر اس سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے کہ اس میں دانتوں کے ہونے والے امراض سے جو ہے نا وہ اس سے خود بخود حفاظ ہوتا ہوگی اس کے علاوہ اگر زیتون کے تیل کو دانتوں پہ یا مسوڑوں پہ ملا جائے گا تو اس سے بھی دانت اور مسوڑے جو ہے نا وہ مضبوط ہوتے اور ہلتے ہوئے دانت بھی انشاءاللہ واپس جمنے لگتے ہیں اگر زیتون کا اصلی تیل موجود ہو تو اس کو بھی انگلی پہ لے کے اس کی مالش بھی دانتوں پہ دن میں ایک ادبار کی جا سکتی ہے اور باقی مو میں پانی بھر کر ایک دو منٹ اس کو پانی کو ہلا کر اچھی طرح رکھ کر بھی مسوڑوں کی کسرت کی جا سکتی ہے تو اگر زیادہ لمبا کوئی پروسیس نہیں کر سکتا تو کم سے کم کچھ بھی کھانے پینے کے بعد فوراں اچھی طرح کلی کر لے انگلی سے دات پہ پھیر کر کلی کر لے یہ کیا جا سکتا اور بچوں کو کروائے کھانا کھانے کے بعد خلال کرنا یہ بھی سننا تھے اس سے بھی دانت مضبوط ہوتے ہیں اگر یہ کر سکتے ہیں تو یہ بھی کریں ورنہ نماز میں مسواق کا خاص خیال رکھیں باقی جو دعا بتائی ہے دانتوں کی حفاظت و چھیکنے کے بارے میں اس کو ضرور پڑھیں بچوں کو بھی اس کو یاد کرا دیں اور یہ لاسٹ ویڈیو جو دانتوں کے اوپر بنی ہوئی ہے اس کو بھی آپ دیکھ لیں تو انشاءاللہ اس میں ویڈیو کی نماز میں تین صورتیں پڑھنے کا طریقہ بتایا گیا ہے وہ ویڈیو کے اندر آپ دیکھ کے وطر اسی حساب سے پڑھیں گے تو دانتوں کی تکلیف سے راحت ملے گی